نیکشنائی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارو لقرہمان درشکوں بی ایس پی کے اس وقت جو چہرے بنائے گئے ہیں آکاش آنند کے ذریعے کئی اور کئی سیٹوں کو لے کر کے جو آکاش آنند نے یہ کوشش کی ہے کہ کئی نہ کئی بی ایس پی کا پھر سے وہ رتبہ جو ہے اتر پردیش کی راجنیتی میں جو ہے ابھار آ جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ آکاش آنند کی یہ رنیتی ان کے لیے بھاری پڑھنے والی ہے دراصل یہ ساری باتیں چرچہ کا وشہ اس لیے بھی بن رہی ہے چونکہ اتر پردیش کی کوشامبی میں جو آکاش آنند سے جڑی خبریں آ رہی ہے اور جس طریقے سے چناؤ آیوگ نے اس پورے معاملے کو لے کر کے کاروائی کی بات کہی ہے یہ کہیں نہ کہیں حیران کرنے والی ہے اور آج اس پورے معاملے کو لے کر کے ہم چرچہ کریں گے درشکوں سمجھیں گے کہ آخرکار جو پیسے باٹنے کو لے کر کے گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں اکاش آنند اور سہیت ان کے سمرتھکوں پر کہ وہ بی ایس پی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے بی ایس پی پارٹی کا اور لگتار لوگوں کے بیچ جا کر پیسے جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے اب ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اجار سہیتہ کے لاغو ہونے کے باوجود بھی ریاشتری استر کی پارٹی کے نیشنل کوارڈینیٹر کی استطیق یہ ہے تو آپ سمجھیں کہ حالات کس طریقے کے ہوں گے اس پورے معاملے پر میرے ساتھ پرانچی موجود ہے ان سے سمجھتے ہیں کہ آخرکار بی ایس پی کو اس کا کتنا بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے اور خاص کر کے آکاش آنند کو اس کیس کے مادیم سے اس معاملے کے مادیم سے کئی نہ کئی اور زیادہ پریشان کرنے کے کوشش کی جا سکتی ہے کیونکہ جو ہے ایجنسیوں کو لے کر کے ویپکش کا کیا بولنا ہے ویپکش کا پکش کیا رہتا ہے اس پورے معاملے پر یہ سبھی کی نظروں کے سامنے چاہے وہ ایڈی ہو سی بی آئی ہو چناؤ آئیوگ ہو اس کو کئی نہ کئی سرکار کی کٹ پتلی جو ہے وہ ویپکش کے دوارہ کہا جاتا ہے اب جبکہ معاملہ اس طریقے کا ہو گیا تو زیادہ سی بات ہے کیا کاش آنند پر کاروائی کچھ نہ کچھ ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پیسے باٹنے کے آروپ لگے ہیں اس کو لے کر اب معاملہ کس طریقے سے بڑھتا ہے دیکھیں ابراہر اس معاملے میں جو دی ای او ہیں راجش کمار انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ روپے باٹنے کا جو معاملہ ہے اس پر جس طریقے سے جو معاملہ سامنے آیا ہے اس پر سنگیان لیا گیا ہے اور ایسے میں کاروائی آنے والے سامنے میں چلے گی اگر بات یہاں پر پیسے باٹنے کو لے کر کر لی جائے تو یہ بات ہے یہاں پر اگر رکھ کر لیا جائے بیہار کی طرف تو بیہار میں ہم نے دیکھا کہ پونیا سیٹ جہاں پر بیتے کل ہی مدان ہوئے ہیں اور اس سیٹ پر مدان ہونے سے پہلے ہی ٹھیک ایک دن پہلے پپو یادا وروپے باٹتے ہوئے نظر آئے پر بھی آروپ لگا اور اس دوران پرشاسن نے جو ایکشن لیا پرشاسن نے ان کی گاڑی تک کو جبت کر لیا تھار گاڑی جو تھی اسے جبت کیا گیا اور روڈ پر بیٹ گئے تھے پپو یادا وہ تقریباً دیکھا جائے پچاس ہزار روپے ان کی سوٹکیس میں ملے تھے یہ دعوے کیے گئے ہیں اور وہ روپے بانٹتے ہوئے نظر آئے ہیں اور ایسے میں وہے ویروت پردرشن کرتے ہوئے نظر آئے اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ مدان جو کل ہوئے اور اس سے پہلے جو ان کے سمرتھک تھے وہ ای وی ایم کے ڈمی کے ساتھ نظر آئے تو ایسے میں اب یہاں پر اتر پردیش میں جو آکاش آنند پر جو آروپ لگ رہا ہے اس کے بعد سے آپ سمجھی سکتے ہیں کہ اب ان پر بھی کاریوائی کی جائے گی مائیواتی نے اپنے بھتیجے آکاش آنند کو جس طرح سے لانچ کیا نگینہ سیٹ جہاں سے انہوں نے خود چناو لڑے اور نگینہ سیٹ پر ہی انہ چناوی پرچار کے لیے سب سے پہلے بھیجا گیا چندر شیکھر آزاد جو مائیواتی کی نقشے قدموں پر چل رہے ہیں وہاں سے وہے تال ٹھوکتے ہوئے نصرائے اور آج دیکھا جائے محس کچھ دنوں میں ہی آکاش آنند کے جو بھاشن ہم سن رہے ہیں وہ سی ایم یوگی پر جس طرح سے تنج کس رہے ہیں مدی سرکار پر جس طریقے سے اپنی بات رکھ رہے ہیں تو یہ تک کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا گجرات موڈل نہیں چاہیے آپ گجرات واپس چلے جائیے اور دوسری ہی طرف اکھلیش یادب پر بھی لال ٹوپی کا جھکر کرتے ہوئے وہے کہتے ہیں تو آکاش آنند دیکھا جائے تو پوری طریقے سے ستہ میں جو ان کی اینٹری ہوتی ہوئی راجنیتی میں جو ان کی اینٹری ہوئی ہے اس کے بعد سے دیکھا جائے سرکھیوں میں بنے رہنے کے لیے آکاش آنند کہیں نہ کہیں اس طرح سے تو پر ہی آکاش آنند کی جو بیان ہے یا پھر آپ کہیں کہ جس طریقے سے وہ تمام جو ہے ویپکش کیوں یا پھر ستہ پکش کیوں تمام کو کئی نہ کئی وہاڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور بڑے جو ہے کڑے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں تو کیا چناؤں سے ٹھیک پہلے اس طریقے سے ان کے جو ہے بدلاؤ آیا ہے یا پھر ایک رنیتی کا حصہ ہے کہ چناؤں کے سمائے ہی اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کیا جائے گا تاکہ جو دلیت ووٹرز ہیں وہ پھر سے ایک بار اسی مضبوطی کے ساتھ بیس پی کے ساتھ جھوڑ جائے جو لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ چھے دشکوں سے جھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو آکاش آنند نے بلکل خاموشی سادھ رکھی تھی وہ کسی بھی مدے پر بولتے ہوئے نظر نہیں آتے تو آچانک سے اس سے کیا ہوا کیا یہ ماتر چناؤ بھر کے لیے اور چناؤ کے بعد پھر سے وہ اس طریقے سے جو ہے چپی سادھیں دیکھیں چناؤ کی لیے اگر بات کر لی جائے آکاش آنند جس طریقے سے ابھی اپنے بھارشن دے رہے ہیں چاہر ہے کہ ابراہر آپ سمجھ سکتے ہیں بہوزن سماس پارٹی کا ایک وقت برچس دیکھنے کو ملا ہے اتر پردیش میں لیکن وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہوا نظر آئے یو پی کے ویدھان سبھا چناؤ میں محض کچھ سیٹوں پر جیت حاصل کی کچھ ہی راجنیتک دلوں نے زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر بی جی پی ہی جیت گئی اب یہاں پر آکاش آنند کی چپی کو لے کر سوال اٹھا لیں لوگ سبھا چناؤ جو ہونے جا رہے ہیں لوگ سبھا چناؤ جو چل رہے ہیں ایسے میں یہاں پر سبھی ستہ میں آنے کا دعویٰ کریں جتنی بھی پارٹیاں ہیں تو مائیواتی یہاں پر اترہ دکھاری کی طور پر آکاش آنند کو آگے کی ہیں تو ایک طرف تو یہاں پر دیکھا جائے تو پورے طور پر انہیں پارٹی کی کمان کہیں نہ کہیں مل سکتی ہے اس وجہ سے بھی پارٹی کو مجبوطی دینے کے لیے بھی اور لوگ سبھا چناؤ میں انہیں آگے کرنے کے لیے ایک شاندار موقع مائیواتی نے دیکھا اس سے اچھا موقع بھلا ان کے لیے کیا کچھ ہو سکتا تھا اس وجہ سے دیکھا جائے تو آکاش آنند کو تارا گیا ہے اب چھپی کو لے کر آپ نے بات کر لی آنے والی سمیے میں آکاش آنند جس طرح سے ابھی اتنا بول رہے ہیں شاید اتنا بولنا ان کا ہمیں دیکھنا نہ ملے لیکن آکاش آنند اس پارٹی کو مجبوط بنائے رکھنے کے لیے آگے ضرور بڑھتے رہیں گے لیکن جو بھاشن وہ دے رہے ہیں وہ ان کو لے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سرکیوں میں برین ہے دن کے لیے راجنیتی میں ایک ورچس پر قائم کرنے کے لیے اپنے بیانوں کے چلتے کئی ایسے نیتہ سرکیوں میں رہتے ہیں اور ایسے میں موڈی سرکار پر نشانہ جس طریقے سے بحث آتے ہیں تو آکاش آنند بھی کہیں نہ کہیں اسی لسٹ کا حصہ بننے جا رہی ہیں آجا آکاش آنند اس سمیں جس طریقے سے وہ سکریے ہو رہے ہیں تو خاص طور پر ان کے لیے ایک چنوٹی اگر کوئی ہے ان کے سمات صحیح تو وہ چند شکر آزاد ہیں اور چند شکر آزاد ہر معینے میں اب دیکھا جائے تو ان سے بہتر فیلحال نظر آتے ہیں تو ایسے میں جو چنوٹی کیسے تھی جب سامنے آئے گئے تو ظاہر تھی باتیں کہ چند شکر آزاد ورسس آکاش آنند ہوتا ہوا وہ نظر آئے گا چاہے وہ ہم اس چنوٹ کی بات کریں یا پھر آنے والے چنوٹ کی بات کریں تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکاش آنند جن کے پاس راجنیتی کا نبھا اتنا فیلحال نہیں ہے جتنا کہ چند شکر آزاد کے پاس ہے اس کے باوجود بھی کیا پارٹی کے اصطر پر اکاش آنند ان کو جو ہے پچھارتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں چونکہ بی ایس پی کا سنگٹھن بڑا ہے بڑی پارٹی ہے ستہ میں رہی ہے تو زائر تھی بات ہے کہ تمام طریقے کے جو سروت ہے وہ ان کے پاس موجود ہے تو کیا اس طریقے سے اکاش آنند چند شکر آزاد کو پچھار پائیں گے آنے والے چنوٹ میں جب ویدان سبھا کے چناؤں گیا لوگ سبھا جو چناؤں اس سمجھ چل رہے ہیں اس میں بھی کیونکہ چند شکر آزاد پر انہوں نے کھل کر کے اپنے بکش کو دیکھیں چند شکر آزاد پر نگینہ سیٹ پر جیسے وہ اپنی بات کہتے ہو نظر آئے ہیں آجاد کے ساتھ جو تلکھی دیکھنے کو ملی ہے وہ اس وجہ سے دیکھنے کو ملی ہے جب وہ ہے جیل پہنچے تھے 2017 میں اس وقت بھی مائیبتی نے صاف طور پر انکار کر دیا کہیں نہ کہیں بسپا کی چھوی پر ایک بڑا پروبھاب پڑتے ہو نظر آ رہا تھا تو مائیبتی نے پوری طریقے سے سائیڈ لائن کر لیا اب آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آجاد کو ایک بڑی چنوٹی دے پائیں گے فیلحال تو ایسا سمبھب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا ہے آجاد کو ان کے مطابق کافی انوبھب ہے نگینہ سیٹ پر اب ہے دعو ٹھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تال ٹھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں آجاد کو چنوٹی دے پانا آنے والے سمیے میں بھی ان کے لئے کٹھن ہو سکتا ہے کیونکہ آجاد نہ صرف اتر پردیش میں بلکہ بہار راجستان مدی پردیش اور یہاں پر تو مائیبتی آکاش آنند کو بھیج رہی ہیں لیکن فیلحال تو اس کے آشنکہ نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ویدھان صفحہ چناؤ جب ہوں گے اتر پردیش میں کچھ سالوں کے بعد اس وقت آکاش آنند کا رتوہ کچھ اور بھی نصر آ سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے آکاش آنند محض کچھ ہی دنوں میں سبھی کا دھیان اپنی طرف خیش لیا ہے تو ایسے میں آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت ہی جلد یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ مائیبتی کا ہاتھ جو ان کے سر پر ہے اس وجہ سے بھی آکاش آنند کو ایک سیاسی فائدہ تو دیکھنے کو ملے گا ہے پلکل درشک آکاش آنند جن کے بھاشنوں کی وجہ سے لوگ ان کی طرف جو ہے کئی نہ کئی جھکتے چلے جا رہے تھے لیکن اب کئی نہ کئی مانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو بڑی خبر آئی ہے روپے باٹنے کو لے کر کے آچار سہیتہ کے علنگن کرنے کو لے کر کے اب یہ خبر ان سے جڑ گئی اور خاص طور سے ان کی چھوی کو بھی بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے چونکہ ابھی فیلحال وہ اپنے کئی بیانوں کے ذریعے بھی چرچہ میں رہے تھے لیکن اب وہ اس خبر کی وجہ سے چرچہ کا حصہ بن گئے دیکھتے ہیں درشک اس پورے مدے پر اب چناؤ آئیو کا ایکشن کیا ہوتا ہے فیلحال اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی جڑے رہے ہیں ایکشنال نیوز